بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ باغبانی میں درجہ چہرن کی اسامیوں کی نوٹس منسوخ کرنے پر امیدوار برہم اور کالیج کانٹرکشوال اساتذہ محکمہ علی تعلیم سے ناخش خبروں کی تفصیل پر جانے سے قبل یہ تجارتی وقفہ موسیقی مناسب قیمتوں پر کر سکتے ہیں ہر رنگ و ہر ڈیزائن میں دستیاب زیبائش و آرائش سے برپور آئیے موقع کا فائدہ اٹھائے اور موسمی سرما میں نرم ملائم اور خوبصورت انہی قبلوں اور دیگر مسئلہات کی کھریداری کرے موسیقی خبروں کی تفصیل پر جانے سے قبل ایک بار پھر آپ کا اردو خبرنامہ میں خیر مغدم اب خبروں کی تفصیل سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ حکومت ہند کو سوچنا چاہیے کہ مسئلہ کا حل ہونا چاہیے تاکہ جنگہ کشمیر میں خون خرابہ بند ہو جائے جنوبی کشمیر کے اش مقام علاقے میں گزشتہ روز باغات علاقے میں فوت شدہ ایک پولیس اہلکار کے اہلکانہ کے ساتھ تازیت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چاہے مقامی طور پر بات چیت کی جائے یا پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے لیکن اس میں جلدی ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ مرکز بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کشمیر میں خون خرابے میں ملوث ہے اس لیے کم سے کم مرکز کو کشمیر میں خون خرابے کو بند کرنے کے لیے ہی پاکستان کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع کرنا چاہیے کچھ گھنٹوں کے اندر ان کو اس طرح سے بے دردی سے مار دیا گیا میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف انگیا کو سوچنا چاہیے کہ کب تک جمہور کشمیر کے لوگ اس طرح قربان ہوتے رہیں گے کب تک ہمارے جو پولیس کے جوان دوسرے جوان اس طرح قربان ہوتے رہیں گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے تاکہ جمہور کشمیر میں جو خون خراب ہے اس کو وہ بند ہو جائے اور یہاں کے لوگ امنو چین سے رہ سکیں ابھی دیکھیں یہ بچارہ جوان لڑکا چھوڑے چھوڑے دو بچے ہیں اس کا باپ بھی بہت پہلے مارا گیا ہے جب یہ بہت چار سال کی عمر میں تو کیا کریں گے یہ لوگ میں سمجھتی ہوں کہ جمہور کشمیر کے معاملے سے پوری جو مرکزی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے ان کو سوچنا چاہیے باتچیت کا عمل شروع کرنا چاہیے تاکہ یہاں خون خرابہ بند ہو اور یہاں کے لوگ جو روز روز قربان ہوتے ہیں ہمارے جو قبرستانیں بھر گئے ہیں اب یہاں کے لوگوں سے تو ان کو باتچیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے چاہے یہاں باتچیت کرنی ہو چاہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں پاکستان یہاں وائلنس کرواتا ہے تو کم سے کم وائلنس کو بند کرنے کے لیے تو باتچیت سروع ہو سکتی ہے نا شمالی کشمیر کے ہندوارہ سے یہ خبر کے ہندوارہ میں ایک نوجوان کی پراسرار ہلاکت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا احتجاجی مظاہرین نے مبینہ قائطلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا مقتول کی شراکت محمد امین تانترے ساکن کنبل ہندوارہ کے بطور خوی ہے اور اہل کانہ کا کہنا ہے کہ نوجوان کی ہلاکت کا اصل نتیجہ قتل ہے انہوں نے کہا کہ مذکورہ کمبے میں تقریباً ان کے تمام اہل کانہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے اور انہیں کل شام کو گھر سے کسی بہانے سے بلا کر قتل کر دیا گیا موسیقا اب یہ خبر کے محکمہ باغبانی میں درجہ چہارم کی آسامیوں کی نوٹس کو منصوب کرنے کے خلاف پریس کال دی سرین اگر میں امید وارو نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اس آرڈر کو واپس لینے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اس حکم نامے کو واپس لینا چاہیے سرین اگر کی پریس کال میں احتجاج کرتے ہوئے امید وارو نے حکام کو مطبق کیا کہ اگر نوٹکیشن کو واپس نہیں لیا گیا تو وہ اہل خانہ سمیت سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق گریب گرانوں سے ہے اور مشکل سے انہوں نے شیر کشمیر ذرائی انورسٹی سے مطلوبہ اسامی کے لئے جو تربیتی قورت ضرورت ہے اس کو پورا کیا تھا ان نے کہا کہ گزشتہ جنہوں اہلہ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اس اسامی میں انہیں بھی شامل کرنے کی درخواست کی تھی لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ اہلہ اہلہ تعلیم یافتہ نوجوان کسی اور اسامی میں بھی اپنی قسمت ازمائی کر سکتے ہیں اگر یہ اگر یہ ریووک نہیں کیا گیا آپ ہمیں انقریب دیکھیں گے ہم اپنی فیملیز لے کے یہاں پہ بچے والے بہت سارے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں خود کی ہم اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کے آئیں گے یہاں پہ زہر کھائیں گے اور سوسائیڈ نوٹ لکھ کے ریکھیں گے وہاں انڈر سیکٹری اس کا ذمہ دار ہوگا اور ڈیو کام آفیس ڈیو کام جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن مجھے پور امید ہے ہم کہ ہمیں وہاں تک نوبت نہیں پہنچے گی وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے اگر نہیں ہوا تو ہم انقریب آپ دیکھیں گے ہم اپنی سٹسکیٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جلائے جلائے راہ کریں گے اور یہ میں آپ کی وسادت سے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور کفارہ کے قرحہ مالولاب سے تعلق رکھنے والے ایک کمبے نیسرین اگر بے احتجاج کرتے ہوئے محکم مال کے اہل کاروں پر زبردست الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ذرائی ارازی سے راستہ نکال دیا گیا انہوں نے کہا کہ محکم مال کے اعلیٰ افسران نے عدالتی احکامات کو بھی بالائی تاک رکھتے ہوئے محکم مال کی طرح سے پہلی نشاندکی کیے گئے دستاویزات کو بھی چور چور کر دیا انہوں نے اعلیٰ حکام سے اس معاملے میں انصاف کرنے کی دہائی دی محکم محکم ایسا کشور کرنے کی اجید اندازہ کشور کرنے کی منظور شاید جہاں نے ساتج اس میں امرینزی جہاں نے وہ بھی بھی بے جہاں نے جہاں نے بھی بے کیونے مطلب ہے چکارا سلام اور مطلب ہے شوید نہیں ہے لیکن قلب ہے یہ مطلب ہے کا فرادتہ راگisoagogہ پر ایسے اندازہ جانے ہیں اندازہ مانزور باتان یہいいتظار jungle باتان من بانتظار成 سائل یا اس تلوس مارد وقاف کر سوچتا انتظار سوچگار جیوزید اور انتظار من دوازم انتظار ناشان دار انتظار دانتظار موسیقی اور کالیج کانٹرکچولوں کی یہ خبر کہ کالیج کانٹرکچول استادتظہ محکمہ عالی تعلیم سے زبردست برہم نظر آ رہے ہیں سینگر کے آئیوان صحافت کشمیر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کالیج کانٹرکچول تیچر اس اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر فیاز نے کہا کہ ڈیریکٹر کالیجز کووڈ انیس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ طلاب کی تعداد کو کم کرنے کے بجائے انہوں نے کلاسوں کی تعداد کو ہی کم کیا انہوں نے کہا کہ جو میاری عملیاتی طریقہ کار سرکار کی طرف سے آیا ہے ان میں طلاب کی تعداد کلاسوں میں کم کرنے کو کہا گیا تھا لیکن کالیجز کے پریسپنوں نے کلاسوں کی تعداد ہی کم کی ہے جس کی وجہ سے ان کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے ڈیریکٹر کالجیز جو وہ جھوڑ بولتا ہے عدالت میں اور عدالت کو کہتا ہے کہ ہم نے ان کا سٹریس مینٹین کیا ہے لیکن ہیپکت یہ ہے کہ وہ مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کالج میں اندر نہیں آ جاؤ گے ڈیریکٹر ڈیریکشن ڈیریکشن ڈیرکشن ڈیریکشن ہالانکہ ان کو کہنا چاہیئے تھا کم ہیںifi ہمیں لیکن اس طرح کیا کرتے ہیں جوڑ بول کر ہمیں پریشان کرتے ہیں الول ایک بات بولتے ہیں دوسری بات بولتے ہیں اس طرح سے ہمیں پریشان کر دیا گیا آج جو آپ کو ہم میں پھر آپ کو بتاؤوں sommer آپ کو تکلیف دی ہے اس لیے کہ یہ ایڈیوکیٹڈ لاٹ ہے ایک انورسٹی آدھا سی انورسٹی میں پڑھتا ہے ایک لاٹ دوسرا جو کالجوں میں آج تک پڑھاتا رہا اور یہ مرجہ میں سمجھوں گا کہ مینار اب بھجنے کو ہیں آپ دیکھ لیجے میں ہوں داڑی سفید ہے تب میں آیا تھا کالج میں جب میرے چہرے پر داڑی نہیں ہوگی تھی آج مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ رامباغ میں کھڑے رہو اور آپ میں جب آپ کی ضرورت ہوگی یہ ایک اس طبقے کی گزارش ہے یہ اس طبقے کی پریشانی ہے جو طبقہ اس سماج کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے کریم ہے کئی ایس آر آئی ایس آفسروں کو بنانے والا طبقہ پولیس آفسروں کا طبقہ یہ تئیس سو لوگ ہیں ٹونٹی تھری ہنڈرڈ ان جومینڈ کشمیر یہ تئیس سو لوگوں کا مسئلہ ہے اور ان پڑے لکھے نوجوانوں کو غلط راستے پر چلنے سے آپ مدد کر دیجئے کہ یہ غلط راستے پر نہ جائیں یہاں کی سیون سیٹی سے میں گزارش کرتا ہوں عدالت اہلیہ کے چیپ جسٹس جو ہمارے ہیں وہ باقی ہمارے وہاں کے جج حضرات ان کے وہاں وکلہ حضرات ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سماج کے اس طبقے کو غلط راستے پر جانے کیونکہ میں بہت سارے فونز جب میرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیوسرہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے کیونکہ آج دکھ وہ پروفیسر تھا آج وہ پروفیسر نہیں ہے دہاڑی مزدور ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے غلط راستے اختیار کرنے پر وہ جو چاہتے ہیں کہ منار کی وہ ڈکٹیٹر رانہ آہم رانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں وہ پریشان کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ کبھی بھی ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لئے اگر ہم کوئی قانون بنا رہے ہیں کوئی گھر لن رہا رہے ہیں آپ سے پوچھیں آپ کس میں سیف رہو گے ہمیں کبھی نہیں آن بورڈ لیا جا رہا ہے میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا تیس سو یہ لوگ ہیں جو آج تک کام کرتے آئے اور اور بہت سارے توقع اگر پچاس پچاس لوگ ہی ہر سال آئے جائیں گے وہ بھی اس امید کو اس امید سے آپ ان کو بھی کوئی امید نہیں آگ رہی ہے کوئی امید نظر نہیں آتی ان کو بھی اگر کلنیر موسٹ کوئی دنیا میں آپ کو ہمارے عمید نہیں ہے نیتیہ نکلے گا کہ جو ان prof была soلوہ جوrauen حیстIf؛ مہنی میرا ریца ان کے بھی سن میں کون سی یہ رہے گی انٹرس رہے گی ان کی بھی کوئیٹس نہیں رہے گی اور اس طرح سے یہ ساماج خدا نخص اس کے روشنی کی مینایر بجھ جائیں گے میں میڈیا verstehen iç سے میں یہاں کی اس equal security سے گزارش کرتا ہوں پچاسی میں کی طرف جان دیں کعی ایسا نہ ہو میں ایسا پریزیڈنٹ بہت کوشش کر رہا ہوں اپنے اس طبقے کو اپنے اس کنٹرول میں رکھنے کی مگر اب میں یہ ہاں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ شاید میں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اس سیٹی کو ان لوگوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا کسی طرح سے اور میں ڈریکٹر سے گزارش کرتا ہوں اور حضرت آلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جھوٹ مت بولا کریں اور پرنسپل حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہ آپ کے بچے ہیں کیا ہوا آپ کو کیوں ان کو پریشان کرتے ہو اور عدالت آلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی لیگل پراؤجن ہے اس کو پی آئیل میں لیا جائے کیونکہ ہم آپ کے پاس پہنچ نہیں پاتے ہیں اور پی آئیل لے کر اس کو مہربانی کر کے اس سماج کے اس طبقے کو معذور ہونے سے زلیل ہونے سے ہیومنیٹ ہونے سے بچائے جائے اور اب یہ خبر کے محاکم اموری سارفیر عوامی تقسیم کاری کے اسسٹن ڈیریکٹر مشتاق احمد وانی کو اپنے دائرے حدود میں ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ کے اختیارات تفویز کر دیے گئے ہیں شمالی کشمیر سے یہ خبر کی شمالی کشمیر کے ایک سکول جو ہرل میں واقعہ میں ایک پورا سرار دماغے میں وہاں کا خاکروب زخمی ہوا ہے جسے پہلے مقامی اسپتال پہنچایا گیا اور اس کے بعد اسے سری نگر کے برزولہ اسپتال پہنچایا گیا تاہم بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ نوجوان کی حالت خطر سے باہر ہے یہ تھی اب تک کے خبروں کی تفسیرات انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم